بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتیب لاعلمت قادری آپ دیکھ رہے ہیں صبح وظیفہ کیا شام سے پہلے حاجت پوری رزق روزی میں خوب برکت ہوگی یہ وظیفہ دولت کے ڈھیل لگا دیتے ہیں بہت کم ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کو فوری طور پر فیدہ بھی ہو اور جس کے وجہ سے انسان کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں اس کو رزق بھی نصیب ہو جائے اس کی دولت بھی مل جائے گھر میں بھی برکت ہو جائے یہ سمجھو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہر اس کے وہ مسئلے حال ہو جاتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو یہ آسان سا عمل ضرور کر لیجئے کوئی سا عمل ابھی شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے آپ نے یہ عمل صبح کرنا ہے فجر کی نماز کے فوری بار جب فجر پڑھ لیں گے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے وہاں بیٹھے ہی بیٹھے آپ نے یہ جو دعا ہے بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا قرآن پاک کی آیت ہے اس کو آپ نے ون سیونٹی نائن ایک سو ناسی مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ درور شیف کے ساتھ اور عمل کی ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی دوں گا اجازت کے لیے آپ نے تین کام ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کے اوپر آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے بغیرہ سکپ کیے ہوئے کیونکہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مکمل فائدہ ہوگا اگر آپ بھی میں سکپ کر جاتے ہیں تو آپ کو مکمل وظیفہ سمجھ میں آتا ہے نہیں پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے ہمیں یہ وظیفہ فائدہ نہیں دیتا ہمیں یہ کس طرح کرنا ہے تو پوری تفصیل ویڈیو کے اندر جہاں وہ موجود ہوتی ہے تو یہ وظیفہ ہے یہ ایسا ہے کہ صبح آپ کریں گے فجر کے بعد تو شام تک رب کی ذات آپ کی جو بھی آجت ہوگی بڑی سے کتنی بڑی آجت ہو کتنی مشکل ہو کتنی ہی ناممکن ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے کہ انسی دعا ہے آپ کی سکین کے پر آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْقِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتا دی اولا خدروشی بتا دی ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے پوری تفصیل آپ کو بتا دی ہے تو اس عمل کو آپ نے دو ٹائم آپ کر سکتے ہیں فجر میں بھی کر سکتے ہیں اور مغرب میں بھی کر سکتے ہیں فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ گر فجر میں پڑھیں گے شام سے پہلے پہلے حاجتیں پوری ہوں گی مغرب کو پڑھیں گے صبح سے پہلے پہلے حاجت بھی پوری ہو جائے گی رز دولت بھی خوب نصیب ہو جائے گی تو ضرور عمل کیجئے گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے نتب تک کے لئے اللہ حافظ